نمسکار بہت سواغت ہے آپ سبھی کا آپ کے ساتھ میں ہوں ممتہ تیواری شروعات کرتے ہیں سپیشل ریپورٹ کی ایران اور ازرائیل کے بیچ تناؤں بڑھتا جا رہا ہے اور ازرائیل نے ایران کے بھیتر حملہ کرنے کے لیے فیصلہ لے لیا ہے اور اس بار دنیا بھر کے ملکوں کو سمرتن حاصل کرنے کے لیے ازرائیل کے پردان منتری نے اتنے آہو لگاتار بات کر رہے ہیں تو وہیں ازرائیل میں ایر ایر ڈیفنس سسٹم کو اور زیادہ قابل بنانے کی کوشش پر کام ہو رہا ہے دوسری طرح ایران کے راشپتی نے ایک بار فردھم کی دیا ہے کہ ذرا سی حرکت پر ان کا ملک ازرائیل پر کہر برپا دے گا ازرائیل کی وار کیونک میں فیصلہ ہو چکا ہے نیتن یاہو نے اعلان کر دیا ہے ازرائیل کی سینہ نے پوری تیاری کر لی ہے ایران کے حملے کا جواب دینے کے لیے ازرائیل نے ٹارگیٹ بھی تیہ کر لیے ہیں اور یہ ٹارگیٹ ایران کے لیے در ہے لیکن اپنی نیتن یاہو نے ریٹ بٹن نہیں دوایا ہے اور اس کی صرف ایک وجہ ہے وار کیونک میں ازرائیل کی سینہ نے ٹیہ کیا تھا کہ ایران پر حملہ ہوگا لیکن امریکہ کو اپنے ساتھ کرنے کے بعد زائر ہے جنگ کی صورت بن رہی ہے لیکن ایران پر ازرائیل کی حملے میں وقت لگے گا کیونکہ یہ نیتن یاہو بھی جانتے ہیں کہ ان کے ملک پر ایران نے سیدھا ٹیک کیا ہے اور انہیں بھی ایران کو سبق سکھانے کے لیے سیدھا اور اسے زیادہ بڑا ٹیک کرنا ہوگا لیکن اس سے دونوں ملکوں میں جنگ کے حالات بن جائیں گے اور ایسے موقع پر ازرائیل کو دنیا بھر سے سمرتن کی ضرورت پڑے گی نیتن یاہو ایسی کو پکا کر لینا چاہتے ہیں ایران پر حملے سے پہلے ازرائیل کا پلان ہے ازرائیل میں شروع ہوئی مہا یدھ کی تیاری نیتن یاہو نے مانگا دوستوں سے پکا ساتھ جس طرح کے حالات ہیں اور جس طرح کی تیاری ہے وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ پشی میشیاں میں آگ لگنے والی ہے کھاڑی میں کھلولی مچنے والی ہے مہا یدھ کا آگاز ہونے والا ہے یہی وجہ ہے کہ نیتن یاہو دنیا بھر کے نیتاؤں سے بات کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنے ساتھ لانے کی کوشش مجھوں اگر اسریل نے ایران پر حملے کا فیصلہ لیا ہے تو ایران بھی مہا یدھ کی تیاری میں جھٹا ہے ایران نے بدوار کو اپنی سینہ کی سالانہ پریڈ آیوجد کی اور اپنی شکتی کا پردشن کیا لیکن اس بار کی پریڈ ہر بار سے الگ تھی ہر بار یہ پریڈ تیرہان کے ایک ہائیوے پر نکلتی تھی لیکن اس بار جگہ بدل دی گئی اور تیرہان کے اتر میں ایک بیرک میں پریڈ آیوجد کی گئی خاص بات یہ کہ اس بارے میں کوئی صفائی نہیں دی گئی اور نہ ہی پریڈ کا سیدھا پرسارت سرکاری میڈیا پر کیا گیا جیسا کی ہر سال کیا جاتا تھا ایسے میں آشنگ کا جتائی جا رہی ہے کہ ایران کو اسرائیل سے حملے کا ڈر تھا ایران کو ڈر تھا کی پریڈ پر حملہ ہو سکتا ہے سالانہ پریڈ کی جگہ اس لیے بدلی گئی ہر بار کی طرح پریڈ کا سیدھا پرسارت نہیں ہوا حالانکہ اس پریڈ کو سمبودت کرتے ہوئے ایران کے راستے پرتی ابراہیم رئیسی نے اسرائیل کو ایک بار پھر وحی دمکی دی جو ان کے جنرل سے لے کر ان کے ملک کے سپریم لیڈر تک پہلے ہی دے چکے لیکن اس بار انہوں نے یہ ضرور جوڑ دیا کہ ذراسی حرکت کا بہت بڑا کھامیازہ بغتنا ہوگا ایران اور اسرائیل میں فلال باتوں میں یود ہو رہا ہے لیکن ساتھی اصل یود کی تیاری بھی چل رہی ہے ایران مسلم ملکوں کو ایک جھٹ کرنے میں جھٹا ہے اور ساتھ میں روس سے سمرتھن بھی حاصل کر چکا ہے تو وہیں اسرائیل بھی اپنے دوستوں کو اپنی حق میں ایک جھٹ کرنے کی کوشش میں لگا ہے ایران کے راستے پتی جو اپنی سینہ کو سمبودت کرتے اسرائیل کو دھمکی دیتے ہیں تو ساتھ میں وہ ان ملکوں کو بھی دھمکی دے رہے ہیں جو اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں یا کھڑے ہونے کی سوچ رہی ہیں وعده صادق اقدامی محدود بود نه اقدامی فراغیر و گسترده اگر قرار بود اقدامی فراغیر و گسترده باشد اون وقت نیدیدند حامیان رجیم سحیمیستی چیزی از رجیم سحیمیستی باقی نمیماند پچھلے سال اسرائیل اور حماس کے ساتھ شروع ہے یودھ کے بعد ایران اور اسرائیل کے بیچ تناب کافی بڑھ گیا تھا اپریل مہینے میں دونوں نے ایک دوسرے کے ٹکانوں کو نشانہ بنایا جس میں اسرائیل پر کیے گئے حملوں کو ناکام کرنے میں امریکہ اور بٹین نے اسرائیل کی مدد کی لیکن جب اسرائیل اس حملے کا جواب دینا چاہتا تھا تو امریکہ نے روک دیا یہی وجہ ہے کہ نیتن یاؤ حملہ کرنے سے پہلے سمرتن تو لینا چاہتے ہیں لیکن وہ اب صاف کہہ رہے ہیں کہ بھلے ہی دنیا کو کوئی بھی سوجاب دے ہاتری فیصلہ اسرائیل ہی لے گا יש לנו גם כל מיני הצעות ועצות אני מעریق את זה אבל אני רוצה להביא کہ את ההחלטות שלנו אנחנו نکבל בעצמנו ומדינת ישראל תעשה כל מה שצריך כדי להגן הרצמה اسرائیل کی سینہ پہلے سے ید کے موڈ میں ہے اسرائیل الگ الگ موچوں پر ید لڑ رہا ہے گازہ میں حماس کے ساتھ لیمنان میں حضباللہ کے ساتھ یمن میں ہوتیوں کے ساتھ ایسے میں اسرائیل کی سینہ پہلے سے ہی الڑ موڈ پر ہے اور کبھی بھی ایران پر حملے کے لیے بھی تیار ہے لیکن اسرائیل کی سینہ کو بھی پتا ہے کہ حملہ ایک طرفہ تو نہیں ہوگا ایران بھی جواب دے سکتا ہے اور اس کے لیے اسرائیل کی سرکشہ ویوستہ بھی درست ہونی چاہیے لہٰذا اسرائیل کی سینہ موجودہ وقت میں اپنے ایر ڈیپینس سسٹم کو اور بھی زیادہ قابل بنانے میں چکی ہے اتنا ہی نہیں اسرائیل نے جنمنی کے ساتھ کانٹیکٹ بھی سائن کیا ہے جس کے تحت امریکہ جنمنی اور اسرائیل مل کر یوروپ کو بھی بلسٹک مسائل سے سرکشہ دینے کے لیے اسرائیل کے ایرو 3 ایر ڈیفینس سسٹم کی تہناتی کر رہے ہیں یعنی ایران سے نپٹنے کے لیے اسرائیل سے لے کر یوروپ تک کام ہو رہا ہے ایک بار اسرائیل اپنے اور اپنے ناغنے کی سرکشہ پنشت کر لیتا ہے تو اس کے بعد وہ ایران پر بڑا حملہ بول سکتا ہے اگر ڈرون حملے میں ازرائیل کی چودہ سینیکوں کو گھائل کرنے میں کامیاب رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ازرائیل کا ایر ڈیفینس سسٹم اس حملے کو روک پانے کے لیے بلکل بھی تیار نہیں تھا ایران کے حملے سے بھی ازرائیل کا آتن وشواس بڑھ گیا ہے اور نیتنیاہوں کی بھی وار کیابنٹ کے اندر ایران سے بدلہ لینے کی قسمیں کھا رہی ہیں بلکل صاف ہے کہ ایران ازرائیل یدھ چلتا ہوا نظر نہیں آ رہا ازرائیل کی طرف سے سو پرسنٹ کنفرم ہو گیا ہے کہ وہ ایران پر حملہ کرے گا ازرائیل نے اپنے مطردیش کے ودیش منتریوں کو بتا دیا ہے کہ ایران پر پلٹوار بھیانک ہوگا اور ایران کو سبک سکھانے کے لیے سبھی مطردیشوں کو اکھٹا ہونا ہوگا پشم ایشیا کی یدھ پہلی اب دھیرے دھیرے کھن رہی ہے ایک طرف ایران کے یدھ پوت ازرائیل کی زمین کے آسپاس سمندر کے کناروں پر چکڑ لگا رہے ہیں اور دوسری طرف ایران اب دس گنا تیز حملے کرنے کی دھمکی دے رہا ہے کسی بھی وقت ازرائیل اور ایران کا بہت خطرناک یدھ چھڑنے والا ہے دوسری طرف ازرائیل پر تین طرف سے ہوئے ایک سو اسی ڈگری حملے کے باوجود بھی غزہ پٹی پر ازرائیل کا کہر اتنی خطرناک طریقے سے ٹوٹ رہا ہے کہ ازرائیل نے صرف ایک گولے میں پانچ ہزار لوگوں کو مار ڈالا ہے یہ حملہ غزہ سٹی کے البسما آئی وی ایف سینٹر یعنی ان ویٹرو فرٹیلائزیشن سینٹر پر ہوا جہاں پر ہزاروں کی سنکھیا میں مانا بھون رکھے ہوئے تھے سب سے پہلے ہم برٹین کی ودیش منتری ڈیویڈ کیمرون کے اس بیان کی چرچہ کریں گے جس نے ازرائیل ایران یوت پر سو پرسنٹ مہن لگا دی ہے دراصل ایران کے پلٹوار کے بعد ازرائیل کے مطر دیشوں کے تمام ودیش منتری رکشہ منتری ڈیویڈ کیمرون نے اساب کر دیا ہے کہ ازرائیل نے ایران پر پلٹوار کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اسرائیل کی راجدھانی کے اندر اور کیا چل رہا ہے اس کے بارے میں آگے ہم بات کریں گے لیکن سب سے پہلے آپ کو لے چلتے ہیں تہران جہاں ایسی رننیتی بن چکی ہے کہ یوکرین اور غزہ پٹی سے بھی بھیشن ید اٹل ہو گیا ہے ایک طرف بٹین کی ودیش منتری ڈیویڈ کیمران یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ید اٹل ہے اسرائیل حملہ کرے گا اور دوسری طرف ایران کے اوپی دیش منتری علی باغیری نے ایک بیان جاری کیا ہے اور بلکل صاف صاف کہا ہے کہ اسرائیل کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ایران اس بار اسرائیل کے حملے کا پلٹوار کرنے کے لیے بارہ دن کا لمبا سمیں بلکل بھی نہیں لے گا اسرائیل کا حملہ ہوتے ہی فوراں ایران کے پلٹوار کی پرتکریہ مل جائے گی اور اسرائیل کو دہلا دیا جائے گا اسرائیل کی راجدھانی تیل عویب میں اسرائیل کے بنتری اپنے ساتھی گڑ بندن دیشوں کے پرتنیدیوں کے ساتھ یوت کے شروعات سے پہلے زبردست بیٹھا کے کر رہے ہیں اور دوسری طرف ایران کی راجدھانی سینہ دیوست منا رہی ہے لیکن اس بار سینہ دیوست تہران کی کھولی سلک پر نہیں منایا گیا اس بار ایران نے سیکرٹ طریقے سے ایک بیارک کے اندر اپنا سینہ دیوست منایا ہے جو اب کی پچھلے سال ایران کی سینہ نے آیات اللہ روح اللہ خامنی کے مقبرے پر سینہ دیوست منایا تھا حالکہ ایران نے اس کا کوئی کارن نہیں دیا ہے کہ اس نے گپ طریقے سے سینہ دیوست کیوں منایا لیکن اسے اسرائیل کے پلٹوار کے خوف سے جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے ایران کے سینہ دیوست میں باقاعدہ ایران کے راشت پتی ابراہیم رئیسی کا ایک بیان بھی سامنے آیا اور اس بیان میں انہوں نے کہا کہ اگر اسرائیل نے حملہ کیا تو اس بار پرتکریہ بہت بڑے پیمانے پر ہوگی اور بہت کٹھور ہوگی اگر کھوچکترین تار روزی از ناہیہی رجیم سیونیستی بخواک وطن ماسورت بگیرت و بمنافع جمہوری اسلامی ایران یقین بدانند برخوردی بسیار شدید ایران کو پتا ہے کہ اسرائیل سمدر میں بھی کوئی بڑا ایکشن لے کر اسے چوکا سکتا ہے اسی لیے ایران نے اپنے یودپوت کو لال ساگر کی طرف بھیج دیا ہے ایران کی نوسینہ اپنے ویپارک جہازوں کو باقاعدہ اسکوٹ کر رہی ہے ایران کا یودپوت جمران فریگیٹ ادن کی کھاڑی میں موجود ہے ایران کو اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں اسرائیل اس کے کسی ویپارک جہاز پر قبضہ نہ کر لے اسرائیل کے سامنے ایران کا گڑوندن کافی کمزور نظر آ رہا ہے ایک طرف اسرائیل کی سرکار اپنے دیش کی راجدھانی کے اندر اٹلی کے رکشہ منتری کے ساتھ میٹنگ کر رہی ہے لیکن دوسری طرف ایران ابھی بھی اپنے سیوگیوں کے ساتھ مضبوط رشتے کی تلاش میں لگا ہوا ہے اسرائیل کا پڑوسی دیش جوڈن کھل کر اسرائیل کے ساتھ کھڑا نظر آ رہا ہے ویسٹ ایشیا کے باقی اسلامی دیش اسمنجس میں نظر آ رہے ہیں اور وہ اس یودھ سے دور رہنے کی نیتی پر عمل کرتے ہوئے دکھ رہے ہیں ایران اور روس کے ویدیش منتریوں نے آپس میں فون پر باتچیز ضرور کی ہے لیکن پھر بھی یہ گڑوندن اسرائیل کے گڑوندن کے سامنے بہت کمزور نظر آتا ہے کیونکہ اسرائیل کے ساتھ امریکہ نہ صرف کھل کر کھڑا ہے بلکہ امریکہ کے جنرل اور امریکہ فرانس اور بٹین کا پورا ساز و سامان اسرائیل کی سرکشہ میں تینات ہے ایران اور اس کے سیوگیوں کے لیے اس وقت بھی سب سے بڑی مصیبت اسرائیل کا سرکشہ کبج بنا ہوا ہے لیبنان میں ایران کے سیوگی اس بلنا کے پاس ایران کے دوارہ دی گئی مسائل ہی ہیں اور دکشن لیبنان میں ایک بار پھر اسرائیل پر ٹیسٹ فائر کیے گئے اسرائیل پر چھے مسائلیں داگی گئیں لیکن اسرائیل نے چھے کی چھے مسائلیں بیکار کر دی اور انہیں اسرائیل کی دھرتی پر گھننے سے پہلے ہی مار دیا دوسری طرف اسرائیل بے خوف ہو کر غزہ پٹی میں لگاتار کوہرام مچا رہا ہے بیتے چوبیس گھنٹے کے اندر اسرائیل نے غزہ پٹی میں چوبیس ٹھکانوں پر حملے کیے اور ان میں چھپن لوگوں کو مار دیا ہے اسرائیل اب تک تیس ہزار آٹھ چو ننیانوے فلسطینیوں کو غزہ میں مار چکا ہے اور چیتر ہزار چھے سو چونسٹھ فلسطینیوں کو گھائل کر چکا ہے دوسری طرف فلسطین ہر سال کی طرح اس سال بھی ستنا پریل کو قیدی دیوست منا رہا ہے اس وقت بھی اسرائیل کی جیلوں میں ساڑھے نو ہزار فلسطینی راجنیتک قیدی موجود ہیں ان میں سے پانسو اکسٹھ کو عمر قید کی سزا ملی ہوئی ہے غزہ پٹی میں سات اکتوبر سے پندرہ مارچ کے بیچ تین سو ننچاس ایسے حملے ہوئے جو سنیوکت راشت سے جڑے سنگٹنوں پر ہوئے ہیں جس میں سنیوکت راشت کا جھنڈا پھیرا رہا تھا اور ان حملوں میں بھی چار سو آٹھ وستاپت لوگوں کی موت ہوئی